امام عشق و محبت سرکار آلہ حضرت کے زمانے کا واقعہ ہے امام عشق و محبت کا جو دور تھا آلہ حضرت کا دور تھا وہ دور ایسا تھا کہ لوگ پالکی میں بیٹھ کے سواری کرتے تھے ایک پالکی ہوتی تھی لوگ جو اس میں بیٹھ جاتے تھے تین سے چار لوگ اپنے کاندوں پر اس پالکی کو رکھ کے ایک شہر میں دوسری جگہ جاتے تھے اس دور کا یہ انداز تھا امام عشق و محبت آلہ حضرت اپنے شہر میں بڑینی میں کسی دوسری مخدنے میں کسی علاقے میں جانے والے ہیں ایسے عالم میں پالکی والے چار شخص پالکی لے کے آلہ حضرت کے دروازی پر آکر بیٹھ گئی انتظار میں ہے کہ امام عشق و محبت آنے والے ہیں اپنے وقت کا امام گھر سے باہر نکلنے والا ہے وجدد دین و ملت باہر نکلنے والے ہیں جن کے چہرے کو دیکھنے کے لیے پورا ایک عالم بیتاب ہے جن کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے لیے پوری ایک مستقل دنیا بیتاب ہے اللہ اکبر امام عشق و محبت نے اپنا عالمانہ لباس سر پر امامہ باندھنے کے بعد میں اسائے مبارک لینے کے بعد میں وقت کا امام اپنی دروازے سے جب باہر نکلتا ہے اور آنے کے بعد میں دنیا مہد حیرت ہے یہی ہے امام عشق و محبت جن کے فتوے کا جواب نہیں جن کے این کا جواب نہیں جن کے تخوے کا جواب نہیں جن کی باتوں کا جواب نہیں جن کے عشق کا جواب نہیں عشق آدم یہ ہے کہ جب حج کرنے کے لیے یہ اپنا سفر سفر بانتے ہیں اپنے سر پر آمامہ بانتے ہیں حج کرنے اور جب دریاں میں ٹوبنے والے ہوتے ہیں سمندر میں منہ سارے اعلان کر دیتا ہے ٹوبنے والا ہے ایسے عالم میں امام عشق و محبت رسول اللہ کی طرف توجہ لگا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی مہدنے دل کے کنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کنچے بسا دیئے ہیں آگے تو یا تو بودو اب تو تمہاری جانے کشتی تمہیں پچھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں دولہ سے اتنا کہہ دو پیارے سوالی روکو مشکل میں ہے پراتی پرخار با دیئے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا روروں کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے ہیں یہی وہ امام ہے اب کے امام اپنے گھر سے پاہر نکلتے ہیں امامہ سجائے ہوئے ہیں ہاتھ میں آدمانہ سائے مبارک ہے پالکی میں آکے بیٹھ گئے جب بیٹھے ہیں لوگ نہیں لگائے استقبال میں آ رہا ہاتھ کے کھڑے ہیں جب بیٹھ گئے دھوڑی دور چلے لوگ انتظار میں ہیں کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں امام کی تازیم کے لیے آگے پیچھے چل رہے ہیں دھوڑی دور چلے تھے کہ چلنے کے بعد امام میں اس کو محبت نے فرمایا پالکی ہوک لو فرمایا آیا لوک لو جہاں جانا تا وہاں پہنچے نہیں ہیں جہاں پہنچنا تا پہنچے نہیں ہیں فرمایا پالکی روک لو روک دی گئی لوگ حیرت میں ہیں کہ وقت کے امام کا کوئی کام حالتوں نہیں ہوتا ہے جب پالکی رکبائی ہے تو ضرور کوئی کوئی بہت بڑی بجاہ ہوگی دیکھو ہم ہم اہلے بیعت کی کیا تازیم کر سکتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں جو ہمیں اہلے بیعت کی تازیم سکھا رہے ہیں پالکی سے نیچے اتر آئے دنیا حیرت میں ہے وقت کے امام نے پالکی چھوڑی اور نیچے اتر آئے اور اترنے کے بعد کیا عظیم و شان جملہ کہا تھا جب جب مجھے یہ جملہ اراد آتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے دل کی قلیہ کھل جاتی ہے امام عشق و محبت جب پالکی سے پہر آئے تو آنے کے بعد میں امام عشق و محبت سرکان آلہ حضرت نے فرمایا مجھے اہلِ بیعت کی خوشبو آ رہی ہے یہ بتاؤ یہ بتاؤ تم چاؤ پالکی اٹھانے والوں میں سے کون ہے کون ہے جس کی حکوم مصطفیٰ جادہ رحمت کا پھول ہے تم چاروں میں ہے کون کون ہے تم میں جس کا تعلق ہاتھوں نے جنت کے کھر سے بڑا ہوا رہے اس لیے کہ جب میں پالکی نے تھا تو مجھے رسول اللہ کی وہ خوشبو آ گئی جو اہلِ بیعت کی خوشبو ہے جو اہلِ بیعت کی خوشبو ہے مجھے آ گئی کون ہے تم میں دنیا حیرانی سے دیکھیں حیرانی سے دیکھیں کوئی آگے نہیں مردہا ہے امام کے سامنے حدتِ اعلیٰ حدت فرماتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ کا فاستہ دیکھے کہتا ہوں جو بھی اہلِ بیعت سے تعلق رکھتا ہے وہ سامنے آ جائے خوشبو تو ہے خوشبو تو ہے خوشبو تو ہے اور احمد رضا کو خوشبو ایسے ہی نہیں لکھتی ہے ایسے ہی نہیں لکھتی خوشبو ہے یہاں ضرور تو ہی مصطفیٰ کا شہزادہ ہے جب میرے نبی کا واسطہ دیا تمہیں رسول کا واسطہ ہے جو بھی ہے آگے آ جائے ایک شخص جس میں پالکی کو ایک طرف سے اٹھایا ہوا تھا ہاتھ جوڑ کیا رہا ہے حضور میں اس راز کو راز رکھنا چاہتا تھا کام کرنے والوں سے مصدوروں سے کام کرایا جاتا ہے ذات بات نہیں پوچھی جاتی ہے حضور آپ نے مجھے کیوں دنیا کے سامنے بھیان کر دیا میں ایک غریب انسان تھوڑے سے زمانے پہلے آپ کے شہر میں آیا میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے مجھے لوگوں نے بتایا یہاں پالکی اٹھانے کا کام کیا جاتا ہے تو میں یہاں آکے بیٹھ گیا یہ لوگ مجھے پالکی اٹھانے والے لے آئے مصدور کے نام پر حضور میرا راستہ راز رہنے دیتے اللہ اکبر اس عالم میں دنیا نے دیکھا دنیا نے دیکھا آج تو حالات بڑے عجیب ہیں لوگوں کو یہ یہ ذرا سے مسئلہ ہو جاتا ہم امام صاحب ہیں ہم عالم صاحب ہیں ہم حضرت صاحب ہیں ہم مفتی صاحب ہیں ہم یہ صاحب ہیں ہم وہ صاحب ہیں کون؟ آلہ حضرت چھوٹے موٹے حضرت نہیں چھوٹے موٹے حضرت نہیں آلہ حضرت نے اپنا امامہ اتارا اور اتارنے کے بعد امام عشق و محبت نے رسول کے اس شہزادے کے قدموں میں اپنا امامہ لکھ دیا امامہ لکھ دیا ہے اپنا امامہ لکھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہیں اللہ ہوا پر دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے وقت کا امام رسول کے شہزادے کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے اے رسول کے شہزادے کہنیے سا لہو قیامت کے میدان میں میرے نبی نے اگر سوال کر لیا خادو نے چلت میں سوال کر دیا اے احمد رضا کہ تیرا مقام اتنا عظیم تھا جو میرے بیٹے کی کانگوں پر سوالی کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا قیامت کے دل اے رسول کے شہزادے مجھے معاف کر دیں میں آپ کے سامنے پوری دنیا کو کبھا بنا کے معافی مانگ رہا ہو یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یہ مجھ سے جرمی عظیم ہوا ہے کنہ ہوا ہے اللہ اکبر وہ رسول کے شہزادے سامنے کھڑے ہیں کہا نہیں حضور آپ شرمنٹہ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ عالم دیل ہیں آپ وقت کے امام ہیں آپ کے پاس یہ علم ہیں یہ تمام نسبتیں ہیں امام عشق و محبت فرماتے ہیں ہر کمال بات میں ہے پہلے رسول کی اہلِ بیٹ کا احترام ہے ہر بلندی بات میں ہے پہلے رسول کی آپ کا احترام ہے اللہ اکبر بہت زیادہ اسرار کیا کبھا نہیں آپ کو زبان سے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ نے معاف کر دیا ہے جب آپ نے بہت زد کی تو انہوں نے زبان سے کہا میں نے معاف کر دیا معاف کرانے کے بعد امام عشق و محبت نے کہا میں معافی اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ آپ اس پالکی میں سوار نہ ہو جائیں اور احمد رزاپ نے کانوں پہ اس پالکی کو سوار کر کے آپ کو تھوڑی دور لینا چلے تب تک میرے دل کا پوچھ ہلکا نہیں ہوگا اس لیے کہ احمد رزا کی کیا مچان ہے جو رسول کے شہزادوں کے کانوں پہ سوار ہو جائے اللہ اکبر دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے وقت کا امام اپنی کتابوں میں بھی امام عشق و محبت اپنی کتابوں میں بھی دنیا کو یہ بتا کے جا رہے ہیں تیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے رہنے نور تیرا سکھرانہ نور کا خلم سے بھی بتا رہے ہیں عمل سے بھی بتا رہے ہیں دنیا کے سامنے کہتے ہیں نہیں پالکی میں بیٹھنا پڑے گا احمد رزا اپنے کانوں پہ پالکی اٹھائے گا جب آپ بیٹھ جائیں گے تھوڑی دور لے کے چلوں گا جب میرے دل کی تمنائیں پوری ہو جائیں گی تب میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے امام کر دیا ہے ناچہ کے ہوئے رسول نے اس شہزادے کو پالکی میں بیٹھنا پڑا تھوڑی دور امام احمد رزا لے کے چلے ہیں اندعہ ہو انبر زمانے کا امام وقت کا امام عرب و اجم میں جس کے فتوے پڑھے جاتے ہو عرب و اجم میں جس کے علم کا لوحہ ہو جب وہ حج کرنے کے ان کے چاہے عرب کے علماء عربی زبان میں سوال کرے تو وہ جواب عربی زبان میں دے انگلیش زبان میں سوال کرے تو جواب انگلیش زبان میں دے فلسفہ میں سوال کرے جواب فرصفے میں دے اس میں فرق میں سوار کرے جواب اس میں فرق میں دے اس میں این کا لگ یہ ہے مگر تمہیں دیکھ رہی ہے مصطفیٰ کے شہزادے کو گانے پہ سوار کر کے لے جا رہا ہے